السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھیں گے صحت کے عداب صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے اور عظیم امانت بھی ہے نعمت اس طرح کے ساری نعمتیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں صحت اچھی ہو تو اچھا کپڑا پہننے کو بھی دل کرتا ہے ہر جگہ جانے کو بھی دل کرتا ہے اور گھر میں بھی دعوتیں کرنے کو دل کرتا ہے اور انسان خوش و خورم رہتا ہے وقت ہے اگر صحت نہیں تو اس وقت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ خدا نہ خاصدار بستر پہ پڑے ہوئے ہیں یا بیماریوں کا دیر بنے ہوئے ہیں یا خدا کی طرف سے کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے تو وہ وقت بھی آپ کے لئے آپ کسی کام کا نہیں جس کو گولڈ کا گیا سونا کا گیا جس کو آپ بہترین استعمال میں لا سکتے ہیں تو سب سے بڑی اس دنیا میں اگر نعمت ہے تو وہ صحت ہے اس کے ساتھ ساری بہاری ہیں اس لیے اس نعمت کی قدر کیجئے اور اپنی دعاوں میں بھی ہمیشہ اچھی صحت کو طلب کیجئے ایمان والی صحت تندرستوی والی صحت اپنے رب سے مانگا کریں عظیم امانت کا آگیا امانت جو ہوتی ہے اس کا پاس رکھنا ہوتا ہے امانت کی کیر کرنی ہوتی ہے امانت میں خیانت انسان خائن کلاتا ہے یہ صحت اللہ نے آپ کو بطور امانت دی اور یہ اس لیے دی کہ آپ صحت مند رہ کے ایک معاشرے کے بھی بہترین شہری بنے اور ایک امت کے بھی بہترین امتی بنے اور بہترین اس وقت کو استعمال کر سکیں کیونکہ اس کے بعد جتنی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں وقت کی ہے یا مال کی ہے یا اولاد کی ہے یا کوئی ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کو آپ بہتر طریقے سے چیف کر سکیں اور اس کی افاظت کرنی ہے اس صحت کو برباد نہیں کرنا چاہے وہ فیزیکلی بربادی ہو چاہے منٹلی بربادی ہو چاہے اخلاق کی بربادی ہو چاہے عقائد کی بربادی ہو ساری صورتوں میں آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی اس کی آنکھوں کا استعمال اس کے کانوں کا اگاب اگاب کو بتاتی رہتی ہوں ہر طرح کے استعمال میں اتیاد کرنا ہے تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عقائد فاسد اور دوسری غلیز جو عادتیں ہوتی ہیں کس طرح انسان کی صحت کو برباد کر رہی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اس کی حفاظت میں کبھی بھی لا پروائی نہ بڑھتی گا کیونکہ ایک بار صحت پگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بڑھتی ہے اور یقین کریں اس طرح کی بنتی بھی نہیں جو قدرت نے دی ہوتی ہے جو قوت مدافرت ہوتی ہے اسی لئے سب کو ضرورت ہے لیکن خاص طور پر خواتین کو بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس قدر مصروف ہوتی ہے گھر کے کاموں میں بچوں کو پالنے میں صبح سے شام تک گھر کو سنبھالنے میں اور پھر پورے خندان کو بھی کیونکہ خندان عورت سے بنتے ہیں عورت سے جوڑتے ہیں اگر عورت میں یہ قوالٹی نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آج کس طرح تیزی سے خندان ٹوٹ رہے ہیں اور اس کا سبب بھی عورت ہی بن رہی ہے آج کی نسل بن رہی ہے اور پھر بلیم بھی انہیں کو کیا جاتا ہے مرد کو تو کوئی بلیم نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا کام تو باہر کا ہے تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اپنی کلشم ہے اپنی ویٹامین ڈی ہے اور عورت کی کلشم بھی جلدی ختم ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو فطری تقاضی اللہ نے لگا رکھی ہے اور پھر شادی پھر پیگننسی پھر ڈلیوری اس میں اس کی کلشم بچے میں زیادہ جاتی ہے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی جاتی ہے اور ماں کی ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہے لیکن اگر ایک خاتون اپنا منتلی چکپ کرواتی رہے اور اپنی ویٹامین کو پورا رکھیں چاہے وہ خوراک کی صورت میں بوری کرے چاہے وہ ویٹامینز الگ لے لیکن اس کو لینے چاہیے کیونکہ بچے بھی اس پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں شہر بھی اور گھر کا سارا نظام اور جب اس کی صحت خراب ہوتی ہے وہ میں آگے بات آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی بعض دفعہ گھر کے حالات سے محول سے بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی کیل کرنی چاہیے کیونکہ جب عورت بیمار پڑتی ہے تو پھر بہت سے مسائل سار اٹھاتے ہیں جن کا کوئی حل کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاڑ کر تباہ کر ڈالتی ہے پھر اسی طرح بعض درخت گرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوپر سے بڑے تناور اور خوبصورت تھے لیکن اندر سے ان کو دیمک لگی بھی تھی جس نے ان کو اندر سے کھوکلا کر رکھا تھا اور بظاہر وہ ایک تناور درخت تھا لیکن وہ ایک دم سے گیرا اور سب حیران ہو گئی یہ ایک دم سے کیسے گر گیا جب دیکھا تو دیمک نے اس کو اندر سے کھوکلا کیا ہوتا ہے سیم اسی طرح صحت کی معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا سبب بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی یعنی آستہ آستہ پہلے کلشم کام ہوتی ہے یا ویٹامین ڈی کام ہوتی ہے یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اب جب خواتین کو کہا جائے تو مجھے تو کوئی شوق نہیں میں ٹھیک ہوں ایسی یہ کیا بھئی احسان ہے ہم پہ کہ اپنا خیال رکھیں وقت پہ دو پیئیں وقت پہ کھانا کھائیں بڑا فخر سے کہتی ہے نہیں نہیں ہمیں نہیں ضرورت ہمیں نہیں ضرورت بیمارے بچے کھا لیں ہمارے بھو کر لیں آپ جو وقت سے پہلے بوڑی ہو جائیں گی آپ جو وقت سے پہلے ضحیف ہو جائیں گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا پھر وہی بچے آپ سے تنگ پڑیں گے وہی شور آپ سے تنگ پڑے گا وہی گھر آنے کیونکہ نہ آپ کسی کی دعوت کر سکتی ہیں نہ کسی کی دعوت پہ جا سکتی ہیں میں نہیں ایسی خواتین کو دیکھا وہ جا ہی نہیں سکتی ان میں قوت مدافعت اتنی کام ہوتی ہیں کہ ان کو تھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے وہ تھک بھی جلدی جاتی ہیں وہ بیمار بھی جلدی ہو جاتی ہیں آپ کیا ہے جی مردہ حضرات یا بچے آئے ہیں موقع پہ اچھا جی امی کیوں نہیں آئی آپ کو پتا ہے نا ان کی تو صحت نہیں ٹھیک رہتی بھئی کیوں نہیں ٹھیک رہتی بیسک وجہ کیا ہے کہ اندر سے ویکنس شروع ہوئی ہوئی ہے اور توجہ ہی نہیں دی جاری کہ بھئی کیوں میں تھک رہی ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ عمر آ جاتی ہے جب آپ 50 پلاس ہو جاتے ہیں 60 پلاس تو آپ ایسا ایسا تھکتے ہیں وہ قدرتی طور پر آپ کی ہڈیاں بھی ایک ہوتی ہیں دیکن جب آپ ینگ ہیں جوان ہیں تو آپ کیوں تھک رہے ہیں پروائی نہیں آپ ڈاکٹر کو دکھائیں آپ کیوں تھک رہے ہیں بھئی کیا وجہ ہے وہ آپ کا بلڈ سی پی لیں گی وہ بتائیں گی کہ کیا چیز ہے جو آپ میں کم ہے جو آپ کو جلدی تھکاتی ہے تو صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حصی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی ہے یعنی اس کی نعمر کی قدر نہ کرنا اور اس کو پجابی ہمارے کہتے ہیں رول کے راہ دینا اس کا ستیہ ناصر کر دینا یہ اس کا رول نہیں ہے آپ دیکھیں جو ہمارا جسم ہے اس کو غزہ کی ضرورت ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی غزہ کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بڑھانے میں بھی ضرورت ہے وقت کے ساتھ اب ہم ماں کا کیا کام ہوتا ہے اچھی چیز مرد کے لیے رکھ دینا بچوں کے لیے ضرور رکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کریں لیکن کیوں آپ انسان نہیں ہیں اسی طرح ہم جوانی میں ہی بچیوں کو بلکل اس طرح رغبت دلاتے ہیں کہ بھی دودھ ضرور پیو اپنی صحت کا خیال رکھو کیونکہ آج کی بچی نے کل پورا گھر سمالنا ہوتا ہے پورا خندان سمالنا ہوتا ہے ہم بلکل بچیوں کی صحت کی طرف سوری توجہ نہیں دیتے تو کوشش کریں نظر رکھیں کل بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا فیملی میں بچی اس کو اچانک گری ہسپیٹل میں ایڈ میں اس کے لیے دعا کیجئے گر اللہ اس کو صحت دے کیا جی اس کا بلیڈ فور پی آیا فور پوائنٹ پتہ نہیں وہ اللہ نے اس کو زندگی دینی تھی وہ بچ کیسے گئی فور پوائنٹ تو کوئی پوائنٹ نہ ہوا نو پہ جاتا ہے اگر بلیڈ تو بھی انسان کے جسم میں درست شروع ہو جاتا ہے تو فور تو بلکل اس کا ہاف ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیسے نہیں پتا چلا بچی گھر میں ہے بچی سکول جا رہی ہے بچی واپس آ رہی ہے نائنٹ کلاس کے سٹولرز ہیں آپ کو نظر نہیں آتا پھر میں نے کہا نہیں فرق یہ ہے کہ ہم آئے صبح شام بچوں کو فیزیکلی دیکھتے رہتے ہیں کہ خوراک ٹھیک جا رہی ہے اچھا بچہ ایک دل نہیں کھا رہا لیکن کیوں نہیں کھا رہا ریزن اگر تو اس نے اس سے پہلے کوئی چیز کھا لیا تو پھر تو ٹھیک لیکن اگر اس نے ناچ دے بغیر کچھ نہیں کھایا اس کے بعد تو پھر وہ دوپیر کا کھانا کیوں نہیں کھا رہا پتہ کریں پیچھا کریں ڈاکٹر کو دکھائیں انیمت کیوں ہو رہا ہے زیادہ تھا تو بتا ہے نا گڑے ہوتے ہیں بچوں کے بیٹ میں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ماں کو یا خدا نہ خاطہ جگر میں کوئی پرابلم شروع ہی ہوتی ہے بارہ لیکھ الگ موضوع ہو جائے گا میں کہا ہم تو بہت دیکھتے ہیں بھئی ہم تو بہت نظر رکھتے ہیں بچیوں پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے رنگ دیکھتے ہیں ایک دم سے کیوں پیلا ہو رہا ہے ایک دم سے چیرہ کیوں اتر ہے اچھا بچہ کیوں تھک ہے اچھا اس کی نیند کیوں نہیں پوری ہو رہی یہ چڑھا کیوں ہو رہا ہے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے یہ کیوں آج کل زیادہ ایریٹیٹ ہو رہا ہے یہ پہلے تو نہیں تھا آج کل کیوں زد کر رہا ہے کیوں چیزیں پٹک رہا ہے ہمارے کہتے ہیں بچے ایسے ہی کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم عورتوں میں بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہمارے اندر بھی چڑھا پان اور ہر بات بات میں ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے بات بات میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو اس لیے قدر کیجئے انسانی زندگی کا اصل جہور اکل اور اخلاق اور ایمان و شعور ہے اور اکل اور اخلاق اور ایمان اور شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے صحت ہوتی ہے نا تو اکل بھی کام کرتی ہے اور انسان کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے بڑا مندہ سمائلی فیس ہوتا ہے اگر ہو وی کو تو بندہ کہتا ہے یہ اس وقت کو نہ آ گیا نہ ہی آتا نہیں اٹھا جا رہا ہوتا بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا پھر ایمان اور شعور دیکھیں نمازی سے ہی نہیں پڑی جاتی اذکار ہی نہیں ہوتے قرآن ہی نہیں پڑا جاتا دندلہ نظر آتا ہے تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جسمانی صحت پر اکل اور دماغ کی نشد و نماغ فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ نہیں یہ اللہ کی امانت ہے کچھ لوگ رکھتے تو کہتے ہیں اس سے تو صرف اپنی صحت کا خیال ہوتا تو میں کہتی ہوں بہت اچھا کرتی ہے ہم اسے بھی پریٹیسائز کر رہے ہوتی ہیں بھئی وہ کیوں نہ کرے اس نے گھر کو سنبھال لیں ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا اس کو دیکھ دیکھیں آپ بھی کریں گر وہ کرتی ہے تو ہم صرف بیٹھے کہتے ہیں یہ بڑے وقت پہ دودھ پیتی ہے اس سے اپنا بڑا خیال ہے تو آپ بھی رکھیں نا آپ کو کسی نے روکا تو نہیں یا نا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تو جو رکھتے ہیں بہت سمیدار ہیں جو نہیں رکھتے انہیں سمیداری کرنی چاہیے اپنے استطاعت کے اندر رہ کے اور ضروری نہیں کہ جو امیر ہے وہ کر لے گا تو غریب نہیں اللہ نے کچھ بھی ایک الک موضوع ہوگا پھر کبھی بتاؤں گی کچھ ڈالوں میں بھی ایسی ایسی افادیت رکھی اور سبزیوں میں بھی تاکہ غریب بھی صحت مند رہ سکے تو کوشش کریں کہ اس کو جانیں اس طرح کی چیزیں بنائیں وہ چیزیں کھائیں اس کا زندگی بھی اس کو شامل کریں تاکہ صحت ٹھیک دیں کمزور اور مریض جسم میں اکل اور دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کار گزاری بھی نہائیت ہی حوصلہ شکل اور جب زندگی امنگوں ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہو جذبات سرد ہو تو ایسے بیرونک زندگی جسم ناتواں کے لیے وعبال بن جاتی ہے لوگوں کے لیے وعبال بن جاتی ہے میں نے اپنی لائف دیکھئے ظاہرہ اب ایج بھی بڑھ رہی ہے اب اتنے اکٹیو ہم نہیں ہوتے اپنی بچی کے لیے اکٹیو ہونا پڑتا ہے دیکن وہ ذرا بعض دفعہ بے وقت کہیں جانے کو کہے تو بندہ فوراں کہتا ہے نہیں بیٹا عمد نہیں بڑا نراز ہوتی ہے اتنا مائن کرتی ہے ماما آپ نے تو ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے آپ نے وہ ان سا خود چل کے جانے ہے آپ نے تو گاڑی میں بیٹھنا ہے تو اس میں میں سوچتی ہوں کہ واقعی صحت کتنی ضروری ہے بچے کا دل ہوتا ہے ماں ہر جگہ میرے ساتھ وہ کہتی ہے آپ نہ ساتھ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا اب ہم کہہ رہے تھے اس وقت پہن جائے صبح کے لگے میں ہے کام اگر آپ ایکٹیو ہوتا آپ کہتے چلو ابھی چلتے تو یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ خوش بھی رہ سکتے اور سب کو خوش بھی رکھ سکتے زندگی میں مومن کو جو عالی کا نام انجام دینے ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے اس نے نبھا کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جسم میں جانو کیونکہ آپ دنیا میں صرف اس لئے تھوڑی ہیں یہ لیٹی رہیں دعائیاں کھاتی رہیں ٹھیک کے لگواتی رہیں بیزار پڑی رہیں تو کیا فائدہ ہے اس دنیا میں آنے کا کیڑے مکڑوں کی طرح آئے کیڑے مکڑوں کی طرح چلے گئے اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کام کوئی نہیں جن میں نے خواتین کو دیکھا ہے وہ کام میں یا فیلڈ میں ہیں وہ تو ایک منٹ میں ڈاکٹر کے جاتی ہیں اور اتنی اپنی کیل کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کام رک جائے گا بے مقصد زندگی ہے اس لئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا رام سے اٹھے رام سے سوئے نہ کھایا نہ پیا ہم نے کون سا کچھ کرنا ہے کئی دفعہ عورتیں اتنی بیزار ہو جاتی ہیں بیماریوں سے کہتی ہے کس کے لئے جیئے بھئی اپنی آخرت کے لئے جیئے اپنے لئے جیئے اپنے اسکار میں اضافہ کرو قرآن میں تلاوتِ قرآن میں اضافہ کرو نوافل میں اضافہ کرو صدقات میں اضافہ کرو زندگی کا مقصد نہیں ہوتا اور جب یہ مقصد زندگی ہوتی ہے تو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا پہننے اڑنے کو بھی دل نہیں کرتا تو زندگی میں مقصد بنائے اور سب سے بہترین مقصد ہمارے پاس تو جنت اور فردوز تک رسائی حاصل کرنا ہے ہم نے تو دنیا کا سب سے مشکل ٹارگٹ پکڑا ہوا سب سے مشکل مقصد ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جسم میں جان ہونا ضروری ہے بلندی ہو اور زندگی ولولوں اومنگو اور عالی جذبات سے بھرپور ہو سیت من اور زندہ دل افراز سے ہی قومیں بنتی ہیں اور ایسی قومیں زندگی کے بڑی بڑی قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و قیمت سمجھتی ہیں اور سمجھاتی ہیں تو اس لئے اپنی سیت کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیشہ خوشو خورم ہشاش بھشاش اور چاکوچو بن لیں کیسے رہیں گی جب صحتی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے لئے شیڈول بنائیں ایسی ڈائیٹ استعمال کریں اگر ڈائیٹ سے بعض لوگ ڈائیٹ سے کور نہیں کر سکتے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ملٹی ویٹیمنز دینا ضروری ہیں بڑے سستے بھی مل جاتے ہیں لوکل لیں پاکستانی اور وہ رکھیں ناشتے کے بعد لینے کو کہتے ہیں یا دوبیر کھانے کے بعد کچھ کو وقتی دور دینا پڑتا ہے کہ نہیں آپ ایک دو ماہ کے بعد بند کر دیجئے اور کچھ کو تاہیات کہنا پڑتا ہے وہ ڈاکٹر فائنل کرتی ہے یا کرتا ہے تو اپنے آپ دیکھیں کہ میں کیوں لاغر ہوں میں کیوں سستوں اٹھ کے آنے کو دل نہیں کرتا پیٹھے ہوں پڑھنے کو نہیں دل کرتا اور یقین کریں جب صحت ٹھیک نہ تو ہم کہتے ہیں جلدی سے لیکچر ختم ہو جائے جلدی سے قرآن ختم ہو جائے اور صحت ٹھیک ہو تو کہتے ہیں اتنی جلدی ختم ہو گیا اصل میں دماغ استعمال ہی نہیں ادھر ہو رہا ہوتا اور جب صحت میں کمی ہوتی ہے تو دماغ کو سارے ویٹامنز نہیں پہنچ رہے ہوتے تو دماغ بھی ڈال ہونے شروع ہو جاتا ہے نظر بھی بنائی بھی کمزور ہونے لگ جاتی ہے سنائی بھی کم دیتا ہے گھٹنوں میں بھی درد ہو جاتا ہے شروع تو خوش رہنا ہے ہشاش بشاش رہنا ہے چاکوچ چوبت رہنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضرورت کی ہے صحت پہ توجہ دیں جب آپ صحت پہ توجہ دیں گے تو ویسے ہی آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے اس میں ایکسرسائز بھی آپ کی آ جاتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے خوش پاشی خوش اخلاقی مسکرات اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ پورکشش اور صحت مند رکھئے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھئے خوش باشی خوش اخلاقی مسکرات اور زندہ دلی سے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں انوائٹ کیجئے سب کو کوئی انوائٹ کریں خوشی سے جائیے شکر کریں کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو ایسے ابھی ہے کہ کوئی کبھی انوائٹ ہی نہیں اس کو کوئی کرتا آپ کو سب بھولاتے ہیں خوشی سے تو خوشی سے جائیں لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ دل میں کڑتی رہیں گی اور وہاں فنکشن ہو رہا اگر آپ کہیں گی دیکھو میں محروم رہ گی اس کی اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں اگر ڈاکٹر کو انجیکشن لگوانے کے لئے کہتا ہے تو لگوائیں کہی خواتین کو جب دیکھو گھٹنے میں در جب دیکھو کمر میں در جب دیکھو ان کے مسل بھی ان کے کندے میں در ان کی گردن میں در ان کے سر میں در دو ریزن ہوتے ہیں ایک تو ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پریشانیاں کس کو نہیں آتی اور وہ پھر وہ سر پہ سوار بھی کر لیتی اور یہ سوار ہو بھی جاتی ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ پریشان ہیں کیا ان سے زیادہ آپ پر مشکلیں آئیں کیا آپ کو جلا بطن کیا جا رہا ہے کیا آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں تو دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ پریشانیاں آئیں ہیں اس پہ ہم سبر کریں گے اللہ نے چاہا تو اس میں سے وہ ہی ہمیں نکالے گا اور جب وہ چاہے گا نکالے گا تو اس دونوں طرح سے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پریشانی کو فیس کرنے کے لیے بھی صحت مند جسم کا ہونا بڑا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے مشکل وقت میں ایک سٹرونگ کھڑا رہتا ہے یہ شخص بڑا مضبوط ہے اس نے آکے اقدم سنبھال دیا مثلا کسی کے گھر اچانک فودگی ہو گیا اچانک ایکسیڈنٹ کسی کا ہو گیا تو کچھ فیملی میں آپ نے لوگ دیکھی ہوگی وہ آگے بڑھ کے سب کچھ سنبھال لیتے ہیں اگر فیزیکل ہی ٹھیک نہ ہوتا وہ کیسے سنبھالیں وہ اقدم کور کر لیتے ہیں گھر والے رونا پٹنے میں لگ جاتے ہیں وہ سارا کچھ سنبھال لیتے ہیں تو نیکی بھی کما لیتے ہیں فائدے بھی ان کو ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنی زندگی کو صحت مند رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے آج اسے جا کے کہ میں کہاں غفلت کرتی ہوں میں کیا نہیں کھاتی ہوں میں مجھے کیا کھانا چاہیے اگر اپنے بارے میں نہیں سمجھ آتا تو جو ڈائیٹ بتاتی ہیں اس میں بھی بھی ایک الگ ڈگری ہے ان سے پوچھنا رکھتا ہو یوٹیوب پہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو مل جاتی ہے کہ کون سی خوراک کون سی چیز کون سی ڈالیں کون سی سبسیاں آپ کے لئے اچھی ہیں کن چیزوں کا سوپ اور خاص طور پر خیال رکھئے گا کہ کیسے بڑھاتے بڑھاتے ویٹ نہ بڑھا لیجئے گا وہ چیزیں یوز کریں جس سے آپ کا ویٹ کم رہے کیونکہ کم ویٹ بہت بہترین ہوتا ہے اور ویسے آپ کا بلیٹ پراپر رہے اس کے اوپر رہے پوائنٹ آپ کی ویٹامنز پوری رہے آپ کی کیلشم پوریز رہے ساری آپ کے پلیٹلس سیکھ رہے اور یہ چکپ کرواتے رہ کریں خاص طور پر جب چالیس کراس کر جائیں خواتین تو پھر سلانہ چکپ ضرور کروایا کریں اس سے انٹچ رہتا ہے انسان اور جو بھی منرل یا جو بھی اس طرح کی دوائیاں ویٹامنز کی ڈاکٹرز بتائیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ اس کے بعد خوراک اتنی نہیں کھائی جاتی ٹھیک ہے بعض لوگ ان کو دودھ سوٹ نہیں کرتا ریشہ ہو جاتا ہے بعض اور بہت سی چیزیں ہیں بعض لوگ نہیں کھا سکتے تو پھر یہ چیزیں ان کو پھر کبر کرتی ہیں غم غصہ رنج اور فکر جلن بد ہوئی تنگ نظری مردادلی اور دماغی الجنوں سے دور رہی ہے یہ خود آپ کو کہلے نا یوگا کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے کہ اچھا میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کور رہی ہوں کسی سے جال رہی ہوں تو اس کا کیا جا رہا ہے میرے دماغ میں جنگ چل رہی ہے میری صحت خراب ہو رہی ہے میرے اندر دماغے ہو رہی ہے میں توپے چلا رہی ہوں اکیلے بیٹھی میں تلوارے چلا رہی ہوں میں خنجر چلا رہی ہوں کس پہ اپنے دماغ پہ پھر نہ سے بڑھ جاتی ہیں آخر بھی تو اس لیے دور رکھیں ایک تو قدرت کی طرف سے آتا ہے کوئی پریشانی ٹھیک ہے ہم صبر سے اس میں سے گزریں گے ایک ہم نے خود بڑی پا لی ہے اگر آپ کو کچھ کہے گیا تو کل ہمارا کیا لیکچر تھا اللہ کی معرفت کا کہنے دو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اللہ کی خاطر اس سے معاف کرتے ہیں میرے نبی سے زیادہ کسی کی نعوذ بلا کسی کو دھتکارا گیا آپ صلی اللہ سے زیادہ نعوذ بلا کسی کی تظلیل کی گئی یونکہ ان کی بیٹیوں تک کو ڈیوورس دے دی گئی کوئی جملہ ملتا ہے کوئی بدعا ملتی ہے کوئی کڑنا سڑنا رونا پٹنا ملتا ہے ہر جگہ ایک پہترین صبر کی مثال ملتی ہے تو ان چیزوں کو مت پالیں میں بھی بہت سال پہلے تھا کوئی کہہ کے تو دیکھیں لیکن اب میں نے سوچا جب قرآن پڑھا کہ کہنے دو کہنے والا اللہ اس کو بھی ہدایت دے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے آپ سن کے رشتے بچانے کے لیے اگر آپ خموشی اختیار کر لیتی ہیں بندہ بچانے کے لیے برنا زبان تو سب کے موں پہ ہے اگر سن سکتے ہیں تو بول بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ پی جاتی ہیں تو اللہ تعالی بہت راضی ہوتا ہے ایسے بندوں سے تو بارہ غم غصہ رنجو فکر جلن بد ہوئی تنگ نظری مردہ دلی اور دماغی الجنوں سے اپنے آپ کو دور رکھئے یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجنیں میدے کو بری طرح متاسق کرتی ہیں پھر بھوک نہیں لگتی ٹھیک ہے اب سڑے بلے بیٹھے ہوتے ہیں پکا بھی دیا رکھ بھی دیا اس گھروں کو کھلا بھی دیا خود نہیں کھانے ہو رہا جبکہ میں ایسے سے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو بڑے بڑے غموں میں بھی آرام سے اپنے وقت پہ اٹھ کے وضو کرتے ہیں نواز پڑھتے ہیں اور کھانا کھاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی میرے رب کی طرف سے اگر میں کھاؤں گا نہیں یا کھاؤں گی نہیں تو کیا پرشانی ہٹ جائے گی نہیں الٹا میں دوستوں کے لیے پرشانی کا سبب بنوں گی ایک وہ پرشانی ایک گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے اکثر لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں میں کہتی ہوں اب اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں اب گھر کے چار بندے اس کو لے کے اسپیٹل بھاگ رہے ہیں اب پیچھے ماتم ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ کی خدانہ خاصتہ خبر آئی بھی کچھ اور بھی حادثے ہو سکتے دنیا میں آئے ہیں اللہ سب کو مفوض رکھے اب گھر کی بالدہ بہن یا بیٹی بھی ہوش ہو گئی ہے اس کے موں سے جھاگ نکل رہی ہے اس کو لے کے بھاگ رہے ہیں آدھے اسپیٹل اٹک گئے ہیں آدھے فونوں پر پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اب ادھر بھی دھیان ہے اور ادھر بھی دھیان ہے میں ایک ایسی ماتم پہ گئی جن کے بھائی فوت ہوئے تھے میں نے کہا وہ کا ہے کہ جی وہ تو مییت گھار آئی تو بھی ہوش ہو گئی اچھا جی گئی 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 اسپیٹل گئی جب دفنانے کا ٹیم ہوا تھوڑی ٹھیک ہوئی اسمبلی آئی دوبارہ انہیں فٹس پڑا انہیں پاس ہے کہ آرام سے کہا میں نے کہا تُسی نس پتال ہی نانسی تُسی کار کیوں آئے وہ ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی میں نے کہا کیا یہ تماش ہے میں نے کہا پہلے بھی آپ کے ساتھ چار بندیں وہاں اٹکے رہے اب آپ آئیں ہیں اور دوبارہ آپ بھی ہوشکی کی طرف جا رہی ہیں ابھی بھائی کو آپ کے اور کافی بزرگ بھائی ان کے فوت ہوئے تھے بارہ ڈشتے بڑے پیارے ہیں تو میں نے کہا ابھی اٹھا کے ان کو لے جائیں گے تو کیا حاصل آپ کو تو یقین کریں وہ اسی وقت نورمال ہوگی میں نے کہا آپ بڑھیں آپ کا کام ہے بچوں کو کہنا کوئی نہیں اللہ کا حکم ہے بس اس کی حکم پہ آپ راضی رہے تو اصاب کو مضبوط کرنا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے آپ دوسروں پہ گر رہے ہیں تو اس لیے یہ آپ کے میدے کو برباد کرتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی جب بھوک نہیں لگتی تو پھر جگر پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے جسم پہ اور آپ دوسروں کے لیے ایک پرشانی کا سبب بنتی ہے اور یہ جو میدہ ہے نا آپ کا یہ فساد ہے صحت کا بہترین دشمن ہے ساری بیماریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں بہت زیادہ کھا لوگے نا تو فوڈ پائزن گندہ کھا لوگے تو موشن یہ ہی ہوتا ہے نا اس لیے اس کو صحت مند رکھنا ہے کہ یہ خبر آ جاتا ہے جب آپ اس کے اندر گند ڈالتی ہیں پریشان ہوتا ہے یہ اس وقت کہ میرے اندر کیا ڈالنے سب سے زیادہ پتہ ہے یہ کس وقت پریشان ہوتا ہے تمہصیلی بات کری یہ نہیں کی بولتا ہے جب ناشتہ نہیں کرتے آپ لوگ اس وقت یہ بہت خبر آتا ہے کیونکہ کتنے دیر کی فاسٹنگ کے بعد آپ اٹھتے ہو کتنے گھنٹوں کی فاسٹنگ کے بعد اور آپ کہتے ہیں میں اسے ناشتہ نہیں ہوتا بس یہاں سے آپ کی بیماری کا اپتداء ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا آپ بیٹھ کے ڈٹ کے ناشتہ کریں اور سید مد ناشتہ کریں بیٹھیں اور آرام سے چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے نہیں ایک ہاتھ میں چائے کا کپیار ایک ہاتھ میں راست اٹھایا یہ کوئی ناشتہ نہیں ہے آپ اگر بچوں کو دیر ہو رہی ہے پہلے ان کو بھیج دیں یا ہزبن کو بھیج کے پھر آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کریں یا ایک اور بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ کے پہلے ناشتہ کریں آپ سب سوئے میں ہیں نا اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو باقیوں کا بھی پھر آپ صحت کا خیال رکھ سکیں گے تو اس وقت میدہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے جب آپ اس کو فجر کے بعد اٹھ کے نو دس بج تک بلکہ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ایک کپ چائے پی لیتے کتنا ظلم ہے اس بیچارے پہ جو رات کا خالی پڑا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر گرم گرم چائے کا ایک کافی یا کپ ڈال کے اس کو فارغ کر دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیدھے سادھے رو میانہ روی اختیار کرو اور ہشاش بشاش رو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گسیڑتا ہوا جا رہا ہے آپ نے پوچھا اس بوڑے کو کیا ہو گیا لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑا خود کو عذاب میں مبتلا کریں اور اس بوڑے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر شروع کرو حضرت عمر نے بھی ایک نجوان کو مریر چال چلتے دیکھا پوچھا بیمار ہو کا نہیں آپ نے درہ اٹھایا اور اس سے دھمکارتے بھی کہا راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہائی جمع ہوئے قدم رکھتے اور اسی طرح قوت کے ساتھ چلتے جیسے کسی نشیب میں اتر رہی ہو حضرت عبداللہ بن حارس کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص بھی نہیں تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو صبح شام کی دعاوں میں آپ کو سکھائی جاتی ہے اللہمہ انی آوزو بکا من الحمی والحسنی والعجزی والکسلی وہ ضرور یاد کریں اور وہ صبح اٹھتے پڑا کریں اس کا تجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے غام سے بیچارگی سے سوستی اور کارلی سے کرس کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لو مجھ کو دبا کے رکھیں اس کے کافی پوائنٹ ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر کے لئے اتنے کافی ہیں نیکس لیکچر میں ہم اس کے تیسرے پوائنٹ پر دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی صحیح کا بے تطریقے سے خیار رکھ سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ